موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم مالیم السلام جی کیا حال چال ہیں سر آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں سر سر یہ تو پیارے لگی رہے ہیں تھاکر صاحب ادھر دیکھیں یہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں اس طرح نہیں ہے کڑیاں باسٹے باک کے کنڈیکٹر نو پوچھی جا رہی ہیں نیا اینڈانٹی کیا لہنے کونو آنا اچھا اس طرح کی لڑکیوں کو کالج جا کے یاد آتا ہے آج تو سنڈے تھا میں کیوں آگئی آپ چاہیں گی مزید تعریف ہو آپ کی ہے میں مہمان لگا مہمان لگا بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان مسلمنگ نون کے امینے جناب چودری شہباز بابر ان کے ساتھ دینے کے لیے مجدوز کی مہمان فیشن موڈل اور دکٹر دکٹر انیزہ رمزان ویلکم ٹو دے شو جی آج ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ تشریف لائی ہیں اور آج شیر میں میں بڑا پیارا لائیا ہوں جی اچھا جی شہباز بھائی کے لیے چودری شہباز بھی ہیں اور بابر بھی ہیں اہا ایم این اے پی ایم ایل این کے ہیں اور فیصلہ بادی بھی ہیں مرے باہ کس کی جانب سے زیادہ لافٹر آئیں گے آج کیونکہ دونوں جانب جگتوں کے غازی بھی ہیں اور عادی بھی ہیں اہا اہا دل دے اتھرو پی نی سکدا اہا اہا دل دے اتھرو پی نی سکدا نا پیماں تے جی نی سکدا تے سچ بولن لی بول اپنے میں مرتے سکنے سینی سکدا اہا اہا اے 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 اہا بہت بہت جو بھرا ہوا مکان تھا وہ خالی گھر لگتا ہے خالی گھر لگتا ہے اتنی سردی میں بھی پنجاب تھر لگتا ہے جب بھی امران خان صاحب نولی کو دمکی لگاتے ہیں شباز بھائی آپ کو ہسی آتی ہے یا ڈر لگتا ہے چہرے میں مسکراری دیکھ لیں مسکرار نہیں آتا ان کی دھمکیوں کے اوپر جو بھائی کیا جبکہ آپ کے والد چوش صاحب خریہ سے ڈر لگتا ہے ملکل ٹھیکٹا ہے آپ سنائیں نایش ما شای اللہ ما شای اللہ ملکتا ہے لگتا ہے آج خاص آپ نے کوئی سوٹ نکالا ہے سر میں نے کہا در نکالوں دیکھوں کونسا آپ کی شو پر نہیں پہنے کر رہا ہوں صرف صرف سر میں لگتا ہے جب دنیا نہیں اچھاتے تھے جہاز لائے تو نالی تھے لے آگئے نہیں نہیں کوئی پاتا ہی سر کہنے اللہ مہربان ہو جائے سارے کپڑے پہائے ہو کارل ماری کون نہیں سی آرہے بھائی یہ بیس کونسا چری پیس ایسا ہی ہوتا ہے تو گنجا سر لے گا کہیں کارلے کے کوئی نہیں سی انہوں نے بڑے کھانچ بینڈے نہیں مگر آپ سنے آپ کو نہیں بتا یہ چوہ سب آپ ان کو بتائیے کہ یہ سوٹ کہاں سے آپ نے لیا یہ کیسے بنوائے پاکستان کا بنوائے ٹیلر میڈے ماشاءاللہ ٹیلر میڈے مگر بڑا زبردست سموندری کیسے تھے روپ پانا ہوں تھا تھے ایک اپڑے پالے ہیں سموندری کی پاکستان ہے کدھی عدالتہ انجام ہے پاہ جانتا اگر ویسے آپس کی بات ہے آپ کی باشا اللہ جو لوگ اس وقت آ رہی ہے آپ یقین کریں مجھے ایسا لگتا ہے جیسی وہ فلموں کے اندر پرانی دکھایا کرتے تھے وہ کہتا ہے کہ آپ کے دادا جی کی ایک ویل ہے وہ چھوڑ گئے تھے تو جو وکیل وہ ویل پڑھنے آتا تھا وہ جیگرین ایسی چکل کھو تھا آپ کی کی حالیں رکھتا ہے وہ میں ٹھیک آپ بتائیں کیسے ہیں میں تو بالکل ویسے کا ویسے ہی ہوں کیسے جیسے پہلے تھا جیڈا پیارات اسی بولے میرا مریض ہونوں دل کیتا ہے آجہ آتے ہی آپ تو خود فیشن موڈل ہیں آپ بتائیے کہ کیسے ہی ان کی ڈریسنگ سنس بہت ہی ہے ہے نا یہ بھاو سب ایسے کمپلیمنٹس آپ کے اوپر رسوک آ رہے ہیں ہر طرف سے تینکیو جہاں تینکیو بھای سب بھای سب بھائی مروانی آپ کو عادت ہے اس طرح کمپلیمنٹس ملنے کی سر اچھے کپڑے پہنے کے لوگ اچھے کمپلیمنٹ دیتے ہیں اس طرح ملتے رہتے ہیں ملتے رہے ہیں اچھے لوگوں سے اچھے کمپلیمنٹ ملتے رہتے ہیں اچھا اچھے لوگوں سے پیارے لگ رہے ہیں نا میں پندان دے پیچے لوگ اللہ کر دیں میرا منڈا دبائیوں ہوئے گا تو میرے کرزے لائے گا تو انجدان دامنڈا سر آپ کی فریشنس کو کیا راز ہے مذاکرات یہ بھی کلیر کر دیجئے مذاکرات کس کے ساتھ مذاکرات شو کی بات کر رہا ہوں اچھا اچھا میں نے کہا روزانہ دیکھیں جی میں بھی بیٹھے ہوئی بات کر رہا تھا کہ اس ای بلیسنگ ہے آپ لوگوں کے شو ہے اکثر رات کو ہم بیٹھے تھکے ہوتے ہیں ہم آپ کے شو دیکھتے ہیں ایک افسی مذاکرات ہوتی اس سے فریشنس آتی انسان کے در تو آپ کے سٹریس ہے وہ ریلیز ہوتا ہے اور آپ سب اٹھتے ہیں فریش اٹھتے ہیں مطلب آپ کے اپنی تمام فریشنس جو ہے وہ ہمارے کریٹ میں ڈال دی ہے ڈال دی بلکی جنال مطلب آپ مذاکرات نہ ہوئے کوئی سکن کی کریم ہو گئی آپ نے یہ فریشنس سٹھتے پا دی کہتے ہیں نیا بھلے کیس بھی سٹھتے ہیں نہ پا دے تو انیزہ یہ بتائیے انہوں نے تو راز بتا دیا اپنی فریشنس کا آپ کا کیا راز ہے سر بس قدرتی طور پر نیچرل اچھا نہیں آپ نے ہمیں نہیں کہا کہ ہمارے شو دیکھنے سے مگر آپ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ ڈاکٹر ہیں ریڈالوجی ڈاکٹر آف میڈیکل ایمیجنگ میڈیکل ایمیجنگ آپ پلیز ایکسپین کریں کہ ہمارے ساتھیوں کے لئے کیا ہوتی ہے یہ آپ کو نہیں پتا نہیں نہیں ہماری فیملی ساری مریض ہے پر اتنی بڑی بیماری نہیں لگتے پلیز بتائیے یہ ریڈالوجیس ہوتا ہے بیسکلی ڈاکٹر آف میڈیکل ایمیجنگ جتنی بھی آپ بلکل ایک اور شعبے کے اندر ہیں مگر عام طور پر آپ کو فیملی کے اندر ملتے ہیں لوگ اور بیماریاں بتاتے ہیں ہاں جی بلکل اور آپ کیا کہتے ہیں ان کو آگے سے جو بیماری ہوتی ہے اس کے مطابق آپ بھی آگے یہ نہیں کہ ان کو ریفر کر دیں کسی اور سپیشنس کے پاس آپ بتا دیتی ہیں ان کو سر ایکچیلی یہ ہوتا ہے اس میں بھی ہم نے ایم بیویس ٹائپ کی سٹڈی کی ہوتی ہے مگر لوگ یہاں جب ہوتا ہے خاندان میں ایک کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ چارہ پسا ہی رہتا ہے چلی ہوں گیا اس کو فون کرتے ہیں ہمیشہ خاندان میں سر میں درد و ڈاکٹر کا کریں گے عمر اس کی جو کہے گا اس کو ہم عمل پھر بھی نہیں کریں گے ہاں ہم پھر دوسری ڈاکٹر سے پوچھیں گے ہم اینجا دسیاں صحیح دسیاں صحیح دسیاں صحنا بھئی بلکل ہوتا ہے بھروسہ نہیں کرنا اور ایک گوھر آپ تو ایک جدید دور میں نکلا ہے جو کہ یہاں پہ جنگ سنس جو بیٹھے ان کو بہت ہے کہ لوگوں گوگل کرنے کا بہت شوق پڑھ رہے ہیں یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں گوگل پہ لوگ چیک کرتے ہیں کیا ہے اسے پہ ہسٹری پڑھتے ہیں پھر خود ہی میڈیکیشن پہ بھی لوگ کافی شروع ہوئے آتے ہیں جی میرے خواہد سے یہ غلط چیز ہے یہ کہ بندو سلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے جیلت میڈیکیشن نہیں اور اس کے علاوہ کئی بار ہوتا ہے گوگل آپ کو بہت سی انفرمیشن دیتا ہے وہ ایکسٹریم انفرمیشن بھی ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ نہ کرے اسی ایکسٹریم تک پہنچ چکے ہوئے ہیں مطلب ایک سردرد کو وہ کہیں بھی اس بات کو لے کے جا سکتا ہے بلکل کہ آپ کے سر میں درد ہے خواہد ہوتی ہوتا ہے maybe some of god reason بھی ہو سکتا آپ کو میگرین ہو سکتا ہے کچھ اور سکتا ہے کچھ اپلیکیشن بھی آگئے ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں وہ سمٹمز بتاتے ہیں وہ میڈیسن ریکمنٹ کرتے ہیں بلکل غلط ہے وہ غلط ہے بلکل غلط ہیں وہ جو اپلیکیشن بتا رہی ہیں بڑا ایک ڈالٹر نے کہا ہے تاں گلہ بیٹھایا کرتاں لکھتا ہوں جائے کر رہا وہ ٹوٹیاں نہ ہونا لیکن باب صاحب آجی تو بیمار ہوں دے رہے دوائی کسی اور ڈاکٹر کو لینجان دے رہے ہیں انہیں اپنی فیز زیادہ نا ارے یار ایسی بات نہیں ایسے مجھے یہ بتائیں ڈاکٹرٹ تو ایک بڑا ایک طف سٹڈیز ہوتی ہیں بلکل تو اس کے درمیان میں یہ فیشن موڈلنگ آپ نے شروع کر دی سر آفٹر گیڈویشن کی پڑائی کمیٹ کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ اب ٹائم ہے جی بلکل ایسے مرکل کو ڈاکٹسا بنو نا رہا سب تالا کٹن لگے کیا با؟ اس سٹی سکین مشین ہی ہو جو سالن گرم کر رہے ہیں ہر طلبگار پفادار نہیں ہو سکتا کوئی گربت میں سمجھدار نہیں ہو سکتا نوگری کے تو مواقع ہی نہیں ہے یارو حالت ایسی ہے کاروبار نہیں ہو سکتا کر لو جتنے بھی جتن پر یہاں پہ طاقتور بھاگ سکتا ہے گرفتار نہیں ہو سکتا دیکھا صحیح کیا نا آ بھا بچے میں آپ کی گھڑی لیا کہ پیشک ما ماں سباز بھائی دیو پندرہ سار نوسو دیو سو میں دے دینا سوار پہ کٹو پہلے سوار پہ کٹو پہلے اچھا دینا نو انہاں ہیں کینا کہ مڈے ایکٹر نے نکو سوار پہلے وکم بیک ٹو مزاکرات انیزا جی آپ کے نام کا مطلب کیا ہے ہیپینیس، گرین ویلی ہیپینیس اور گرین ویلی جی آپ ہمارے پاس آئیں ہمیں بھی بہتا نیزے ہوا خوشی ہوئی یہ اچھا تھا آپ کو اچھا لگا کرو بھئی نیزے تو ہے ہی پیاری ماشاءاللہ اچھا نیزے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ ڈاکٹر ہیں ہاں چی تو آپ کسی بزنسمن سے شادی کریں گے یا کسی ڈاکٹر سے کریں گے بزنسمن سے میں ان پھر سبتال چھڑ کے بزنس شروع کر دیں مگر آپ نے بڑا ڈیفنیٹیو آنسر دیا ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے کوئی خاص وجہ اس کی نہیں کوئی خاص وجہ نہیں لیکن بزنسمن زیادہ بہتر نہیں ہوتا وہ کیسے نہیں ڈاکٹر بہت اچھا ہوتا ہے شادی کے لیے لڑکیوں کے لیے بزنسمن زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ پہ اصل آپزورویشن کی بیسنس پہ کہہ رہی ہیں جی ڈاکٹر بہت اچھے رہتے ہیں ہاں جی ڈاکٹر نہ ہوتے تو پھر ڈاکٹر سے شادی کر رہی نہیں تھی ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کیسے اچھا تب ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا مزے کی بات یہ سب سے جو انجوائے کر رہے ہیں وہ بابر صاحب شباہ صاحب آپ کیوں انہماک سے سن رہے ہیں ساری باتوں کو چکر یہ کہ میں جو ان کی باتوں کو سن رہا ہوں کر رہا ہوں ہر ایک اپنی جوائس ہے ہر ایک اپنا ہے یہ سب سے جو بڑی بات ہے انہوں نے اپنا مائنن کا کلیر ہے انہوں نے صاف آپ کو بولا ہے کہ میں بیسے میں شادی کرنا چاہتے ہیں انچائیت ہوگی اس میں آپ ان کے دعات دیں کہ دعات سے لڑکی ہوتی ہیں کنفیوز ہوتی ہیں انہیں صاف آپ کو بتا دیں بلکل کلیر تھوٹ پروسس ہم کو بہت زیادہ آپ کو ایکٹنگ بغیرہ کبھی ہے کوئی شوق بغیرہ یا نہیں بلکل ہے اچھا ہے اور کوئی آپ کے فیوریٹ ایکٹرز بغیرہ ہوں ہے بلکل ہے کیا نام کس میں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں پاکستانی سے انڈین سے آپ مجھے تین چار چائنیز لڑکے بتائیں چائنیز لڑکوں کے نام بڑے مشکل ہوتے ہیں چائنیز لڑکوں کا نہیں پتا پاکستان میں سے کہتے ہیں کافی بلال عباس بہت اچھا لگتا ہے بلال عباس بہت اچھے ہیں بلکل بڑے زبردہ سیکٹر ہیں فواد بہت اچھے ہیں فواد خان بہت اچھے ہیں اور پھر ہمائیو سعید بڑے اچھے ہیں ہمائیو سعید بڑے اچھے ہیں فوریور گرین ہے وہ فوریور گرین ہے اور آپ نے بتایا آپ کے نام کا مطلب کیا تھا گرین ویلی گرین ویلی تو ویسے ہی ہے بہت گرین چل رہا ہے بہت گرین رہی ہے اس پر لیکن نیزے آپ کو سوری میں بات کر رہا ہوں بلال عباس کا پتہ چلا چا ہوا ان کا نئے ڈراما آ رہا ہے مگر انہوں نے بتایا کہ بلال عباس فوات خان اور ہمائیو سعید اور ہولی وڈ میں آپ کو کوئی ہوں پسند نہیں کوئی ہولی وڈ میں نہیں بولی وڈ کے پسند بولی وڈ میں کون پسند ہے آپ کو سلمان خان سلمان خان پسند ہے واہ واہ حرور دبنگ 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 میرے استاد ہے وہ پھر بھی آنے کچھ نہیں سکھا سر آپ بھی کبھی کوئی دیکھتے ہیں فلم مگر آپ ریسٹلی کوئی دیکھی ہیں آپ نے شریف پھر بھی دیکھے کوئی نہیں ہے اچھا کوئی نیٹ فلکس وغیرہ دیکھا ہو آپ نے اینا دیئے فلم بہت اچھی دیکھتے ہیں خان تم کب جاؤ گے نیٹ فلس پہ وائکنگ دیکھ رہا ہوں آج پھر اچھا وائکنگ دیکھ رہے ہیں آہا اس کے علاوہ باقی آپ نے کہاں پتر کی چل میرا پتر فلم ملکی فلم ملکی دیکھی ہے او دا پارٹو نہیں آرہی اس کا وہ سنما میں لگاو ہے نا آپ سنما میں جا کے دیکھئے چل میرا پتر پیسے خرچ ہوں دے سر جی مگر چل میرا پتر جو جو ہے وہ سنما میں لگی ہوئی اسی سنگی آپ بہاں دیکھتے ہیں میٹر نے اور منہو نے فلم وہ آگلے ہیں نا کیسے اس فلم دے ہیرو نے پلےوں ٹکٹا لے گئے انہوں نے وڑن دیتا ہے سر آپ کو کوئی ہیں فیوریٹ ڈیکٹرز ایکٹرز سارے اچھے لوگ ہیں یعنی کہ ہمائیوں سعید ہیں کوئی اپنا نام بتائیں کہ انہوں نے نہیں لیا ہو ریسنٹلی پریزاد میں احمد نے بہت چی ایکٹرز وہ ان کو پتا ہی نہیں ہے پریزاد کا نہیں پریزاد کا پتہ ایکٹر کا نام نہیں پتا پریزاد دیکھتے رہے ہیں فالکہ کلپس دیکھتے رہیں کلپس دیکھتے رہیں آپ آپ کو ایکٹر کا نامмен ہ نہیں بتا ہے وہ آپ کو پسند آئے احمد علی اکبر کی ایکٹنگ احمد علی اکٹر رہے ہیں اور اس کا باقی جو نمان اجازت صاحب بھی تھے وہ سارے وہ لوگ they all are good actors they all are good actors وہ بالکل نمان اجازت صاحب احمد علی اکبر صاحب احمد علی اکبر صاحب چٹے رنگ نا کہتے کارگے ہو نا پہشانے نہیں باہر کرتا ہوں نا ہرسمن کے ایکٹنگ بہت زیادت ہے وہ ڈراما لکھا بھی بہت اچھا اور بنا بھی بہت اچھا ہوا ہے کیا بات ہے انجا تا لکھو نا پھر انجا تا لکھ سکتا تا بہت اچھا ہوں نا اسے بہت سانو تاڑے زین تا بتایا اگر جگہ اچھی نا نا ہوں تو تسی بڑی دیر دی جھٹی جنگ good how are you? you know I am really very happy today why so? last night I make 200 rupees in 5 minutes what? yes I was going to the mall-o-mall pedal-o-pedal sardko-sardki ٹھیک اور چھیک بندے دی نا motor سیکل دی چین لے گئے ٹھیک ہے اور میں وہ بندے دی الپ کی تھی اور میں نے 200 رپیش دیتے اچھا اور میں نے آئی ڈی آ رہا ہے میں نے اپنی موبائل ورکشاپ بنا لانے چاہی دی آرے باہ so I went to ڈجا ایک پرانی دکان تے اچھے میں ایک باکس لے ہے بڑے وہ جزا رہا ہے کہنے باتے ہو جو واسطہ نا جی فون نمبر ایک بنانا پہنا جی میں 1 1 2 2 نہیں اس رہا میں کہا 9 2 1 1 میں بنا ہوں گا 9 2 1 بہت اچھے بہت اچھے کوئی فون کرے گا نہ جی پی ایسٹی میں سسٹم لالاں گا ٹھیک ہے میں فٹا بہت اچھے پہنچ کی اور یہ ہلپ کر کے تو نو ٹو کما ہوں گا ٹھیک ہے بس ایک جیپ نہیں ہو جی رہا ڈبا وہ جنا میری گال ہوئی ہے ٹھیک ہے انہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہلپ کروں گا پیشیت دیا کر لیا کریں گے اس میں ٹیر بھی رکھ لیں گے تو بس ادرنال میں 50 50 کر لیا ہے ٹھیک ہے انہیں کہ اٹھ ہزار تم دے جو اٹھ ہزار میں ڈالوں گا سولہ ہزار پیسے کاروبار شروع کریں گے سولہ کروڑ کمائیں گے اپنا اپنا گھار بنائیں گے گاڑیاں لیں گے انجوائے کریں گے اٹھ ہزار اٹھ ہزار اٹھ ہزار اٹھ ہزار نو دو یارہوں جا مجد نہیں کرنی تے نہ کرو گلانتے نہ کرو تو انہوں پہیوانی چھڑھے تے انہوں سولہ چھو تو مل جیتے تو آپنا ہی کام کر سولہ ہزار پی میں اپنی گھڑی لیا کے تے پیسے کماما سوال بھائی دو پندرہ ہزار نوہسو دو سو میں دے دننا سوار پہ کڑو پہلے سوار پہ کڑو پہلے سوار پہ کڑو پہلے سوار تکڑو پہلے اچھا دے نانو انہوں انہوں کی اٹھے مڈے اکٹر نے نکو سووو نہیں ہے واہ میں نے پتا سی تُسی یہ ڈال کرنی میں پرسونہ جیوچ رکھیا میں تو اڈا فین ہاں اچھا دی تو اڈا ہیر سٹائل بڑا چاپڑا ہے سا ساؤڈی کڑنگ کر دیں نہیں ہاں کیوں؟ شروع ہاں ایسی پایان کی ری پاتھی جنے نونلی اوہ میرے لیٹر نواز شریف ای لاب میان نواز شریف صاحب جناب یاد جدوں نے نواز شریف صاحب گئے نیس ملک چھو تین ٹیم روٹی سوچ نہیں میرے باتے مشکل ہو گیا ہاں 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 حاں اوہ اوہ؟ اوہ اوہ حاں اوہ حاں ملکہ روزہ دیوارمانج ستنے 흐ران تکرامی پاوٹ 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 پاسے پاوٹ آپ کو تکرامی لوگا بھائی لوگا بھائی لوگا بھائی آپ کو ایرے گیر جا نہیں آپ کو جبرت محبت کرنی ہمیت کیا بھائی آپ کو آپ کو کمت کرنی لیکن میکنی دو پانچہ آرہ سوگلی وی دیا ہاں شباہ شریر صاحب نہیں ہے اپنا زہیر الدین بابر صاحب نہیں ہے اپنا شباہ بابر صاحب میری جان اگنے مان شاہلہ دیکھو کہ دے پیارے بیرسٹر لگ رہے ہیں ہاں بای سیاست دان ہوئے تے بھائی جن برگا ورنہ کوئی گنجا دنائی ہو مزاکرات جب میں ایف ایسی میں تھی تو مجھے پیر پریشر کافی تھا کہ ڈاکٹر بن جاؤ کریئر سیکیور ہو جائے گا تو آپ کو ایسا کوئی پریشر تھا یا آپ نے شوق کیا جو ہے وہ یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں جب آئی سی یو میں تھی کیا کہہ رہا ہے جب ایف ایسی میں تھی اچھا سوری ہے جی پیر بتایا آپ ہم تھی سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ اور ابھی فیلحال ہم تھی جنریشن میں چاہ رہے ہیں ہر لڑکی کو پریشر ہوتا ہے ہر لڑکی کے ہر لڑکی کو پریشر ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے سوسائٹی کی طرف سے خاص طور پر ایف ایسی میں آگے کہاں ایڈمیشن ہوگا ایم بی بی ایس میں ہوگا یا کہاں پہ ہوگا لیکن یہ کہ جہاں بھی ہو جاتا ہے اللہ کی مرضی سے بہتر ہو جاتا ہے آپ نے کیا کیا ہوئے بیسکلی میں نے صلاح کی ہے جنریشن کی لیکن میں نے ایف ایسی پری میڈیسن میں کی تو مجھے فیملی اور اگر پیچھے پیچھے ریلٹیف سے کافی پریشر تھا کہ ایم بی بی اس کر لوڑ کر رہے ہیں کریئر سکر لے اس نے ایف ایسی کی میں نے کہاں کیا کروں گی کی دی لیکن ان کے پاس بھی ہر بچے کے اوپر کافی زیادہ پریشر ہوتا ہے لیکن ہاں پاکی فیلز بھی اچھی ہے جیسے سائیکالوجی ہو گئی ڈیڈالوجی ہو گئی ڈینٹیسٹ ہو گیا یہ بات پیرنٹس کو کون سمجھائے پیرنٹس پھر ٹائم کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں پیرنٹس تب نہیں سمجھتے لیکن جب بچہ اپنی فیڈ میں سلا جاتے ہیں اور اچھا کر رہا ہوتا ہے تو پیرنٹس کو سمجھ آ جاتی ہے اسی میں نو نمبر دیو نا میں اکرم بھائی دیا بنو میں ہی سمجھا ہے مگر شباہ صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کے بھی اس طرح کوئی پیر پریشر ہوا تھا جب آپ کریئر چوز کر رہے تھے نہیں سیر فیر تو نہیں واجئے میں نے پولٹکس سے کہ انچنیٹ ہوا تھا آپ تو خیر پولٹکس پہ تو اس ویسے مگر پولٹکس سے پہلے جب آپ اپنے بزنس اپنا ہے تو کوئی آپ کو پیر پریشر تھا کہ تم نے کرنا یہی ہے یا آپ نے خود اپنی مرضی سے کیا پیرنٹس کی بھی سپورٹ تھی اس سے اپنی مرضی بھی تھی گوٹ بائیو چائس میں پروفیشنل ڈگری لیا میں یہ نہیں آپ پر کہوں گا آپ لوگ کریں کانٹنسی کریں مبی بی ایس کریں جو مرضی کریں جو بھی ڈگری لینی ہے مر پروپر ڈگری لیں خالی ماسٹرز کرنے کا خالی بیچرز کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کہ پروفیشنل فیلڈ پکڑیں کسی میں ماسٹرز کریں تو پروپر ڈگری لیں آجا اور سر کئی بندیتے اچھی ہیں ڈگری لیا کہ انگلنڈ جا کے بعد چھو پیزے دیاں تو کانا پا لیندے کی بھی فائدہ ہونا تھا یاری تم نے انگلنڈ کا ذکر بھیوں کر دی اچھا خاصا میں آوائیڈ کر رہا تھا اس بات کو سر آپ کا ڈیسا ہے انگلنڈ کا بلکل ہے جی سر اتکر لگا آپ کا میں ابھی اکٹوبر میں ہو کر آیا تھا اچھا ہو کر آیا تو آپ کی ملاقات ہوئی جا قیدہ ماسٹرز کرنے کا مل کر آیا ہوں بلکل جی اچھا جی تو کہا ایون فیل میں ہوئی ہے ان کے آفیس میں ایجور کے پاس اچھا آفیس میں گئے تھے وہاں پر گیا تھا تو کوئی واک شو کرنی تھی آپ نے اپنے کٹھے ہم گئے ہیں میں تھا وہاں پر میں سوالسہ کلیگ گئے ہیں چلال چودری یہ وہ ساتھ میرے گئے تھے چلال چودری بھی ساتھ تھے ہوئے 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 وہاو 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 اور انہوں نے کوئی بڑی شفکت کی ہمارے ساتھ جیرا ہوں ہوئے 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 ہیں میں نے رسول بہنائے ہوئے کب آ رہے ہیں پھر انشاءاللہ جب آنا ہوگا آ جائیں گے پھرت کڑھے کہتے کڑھ پھٹے میرای ہیں لیکن لři شrage شہ Enfin زندوں پتہ بھی میرے بوس رہن ہے میں انہیں دگال کو موڑتا سکتا نہیں صویرے صویرے کال کر کے میں انہوں نے کہا دنے come to me as soon possible بچیاں گیاں پھر مارا ہے سلوٹ جواب ہی نہیں دیتا بلوڑ کو نہیں کروڑتے میں کہا سار کی ہو گیا ہے اخیز نے علاقے علاقے میرے الویکیاں نہیں میں سمجھ گیا بور ہو رہے ہیں لے گیاں پھر میں مارڈر ٹاؤن پارک اتھے جا کے پھر دیں پھر دیں میں کہا سار کوئی غلطت سو کیوں پریشان ہو کہا دنے نرگولی تم میرے دل کا حال جانتے ہو تم زیادہ میرے قریب رہے ہو میں کہا جی سر جی سر کہا دنے آج دے دور جو بندہ انہی دیر شادی شدہ نہیں رہی انہی دا جنہی دیر میں سی ہم رہے ہیں میں کہا سر توڑی گالبڑی ہم دیئے لیکن ویا کیئے کہا دنے کہاں گئے وہ فیتے کہاں گئے وہ نعرے تقریریں کہاں گئے وہ سارے ہاں میں کہاں نائب آلے وچھا رہے یہ کی گال کر رہے ہیں میں کہاں سر یہ مطلب ہے تسی بور ہو رہے ہو کراؤڈ تسی بڑا کراؤڈ ویکھے ہیں کہاں دنے ہاں نرگولی بس یہی بات میں کہا سر پانچ وزے تسی ہونا ہے کراؤڈے کراؤڈ ہوئے گا میرے بچے دی سالگی رہ گئی آگئے نہیں وڈے بوٹ پائے ہوئے وڈہ لاؤں کوٹ پائے ہوئے وڈہ ہیٹ پائے ہوئے تیوہ ہی اپنا وردی پائے ہوئے اندر وڑے ہیں تو کہاں دنے میں نہیں مانتا میں نہیں اچھا سارجی یہ جلسہ نہیں ہے گا میرے بچے دی سالگی رہ ہے کہاں دنے ہاں مجھے یاد آیا آگے آیا ہے نے آکے نوڑا میں کیک سپیشل بنوائی سی اچھا ہاں کیک دے ہو تو میں اندر پاس بنوائی سی اچھا 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 وی پنجی میں مو باتیاں لائیں سی آہا وہ آئیں کریں ہاں رکھیں آپ نے بچے دے گے پہلا تھے انگر کے ویکیاں نے تے بچیاں نے اتنے مائی آہا آپ کیلئے یہ آئیں آئیں کریں مٹا جاتے نہیں کئے کی اوپری ہاں جی اہیں کر کے کھوئی نے چھوئی کہ اندر نہیں یہ سب میرے قائد میاں نواز شریف کی کعب شو کا نتیجہ ہے آئیں انگر کہیں نوازہ ہاتھی کس دیتا نہیں ہموں میں پڑھا یا بھائیں گے بگو میرا بچہ روی جاوتے میں کہا بیٹا کیا ہوا ہے کہبніھے پاپا وہ کلو والے انکل خراب کر گئے ہیں کے ایک پتخان ہو گیا برجائی طوری نراز ہو گئی ہے میں نے کہندی وہ دیکھو کیا ہے میں نے کر کے وے کرتے پچھو چھڈا مائے چھڈے تھی خیر ہے ہوتے کر میں نے بچہ دے ہی رہندے نے جیڑا میں بوہش وجہ نا ہاں وہ شدہ ہے متھا وجہ یار میرا جا کہتے ہیں ان پٹی شٹی کرا کہتے ہیں توڑا پرورام کس نے چال رہا بس ٹھیک سر رہا ہمارے پرورام اوہ شباہ شریف صاحب نہیں ہے نہیں اپنا زہیر الدین بابر صاحب نہیں ہے نہیں اپنا شباہ بابر صاحب میری جان ہے کہ نے مانشاللہ دیکھو کہ پیارے بیریسٹر لگ رہے ہیں ہاں 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 اپنا ڈاکٹر آنیزے صاحبہ یس مانشاللہ موڈل ہے گنے یس کتے ہیں گنے موڈل موڈل آپ پاکستانڈلٹس ٹاپ موڈلل ہیں جو ایک نا ہے بلکل مانشاللہ کی نا ہے آنیزے آنیزے بھئی کمال کمال بھئی ڈاکٹر صاحب آس سے کچھ مگایا ہے آب ہی ہم بات کر رہے ہیں موڈلہ موڈلہ میں چھاٹ کے آؤ انہیں کو ڈرم دی ضرورت نہیں آجنا بیٹے دی سالگیرہ پھر سارا خوش ہے گینے آرے اب بیٹے دی سالگیرہ پھر انہوں ناکے دے لے گینے اچھا گڑیاں لے انہوں کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں چاہی تھا یہ دی سالگیرہ انہوں دے دے دیو جو دے تو کی فیدہ آیا دس گڑیاں لے کیا فیچے دو ہونے دیتا ہے موڈلوس لوگ آگے نے حالات نہیں آئے گے آہ میں فون کی تھا میں کہے صاحب جی تھانے کیوں نہیں ہوں دیکھنڈا اٹھے کوئی گاللی نہیں مندہ آنڈا فیدہ سارا ایک فوٹو ہو جاوے تازی پر احشک ہوں کہ میرے کوئی پرانی فوٹو ہے گی یہ پرانی یہ فوٹو ہوں نے بھالے مندے نہیں ماشاءاللہ میرے تم ہی سونے ہیں مادم کہنا یہ ہے بھے ون پکچر پلیز شاہ تینکی یو دیکھو نا جی ماشاءاللہ شباز صاحب ہی بڑے پیارے نے لیکن ڈاکتو صاحبہ بہت پیارے نے ماشاءاللہ ہونہ دے مقابلہ تسی ککھ بھی نہیں اسلام علیکم جی میرا نام علی رضا ہے اور میرا question جو ہے وہ چودری شباز صاحب سے ہے نونلی کے different جو پولیٹیشنز ہیں وہ میاں صاحب کی واپسی کی different dates دے رہے ہیں تو میرا اصل میں سوال ہی ہے کہ میاں صاحب کو کیا خود بھی پتا ہے کہ وہ کب آ رہے ہیں سر ہمارا ایک segment ہے جس میں ہم عوام سے سوال پوچھتے ہیں اور ان کو موقع جاتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں سے کر کچھ پوچھنا چاہیں تو کس سے پہلا question جو ہے جی جی پیز جی اسلام علیکم میرا نام کامران ہے اور میرا سوال چودری شباز صاحب سے ہے جو اب current situation ہے نونلی کی سیاست کی اس کے اندر ابھی بھی شباز صاحب اور نواشی صاحب کی جو سیاست کا منشورہ وہ ایک ہی ہے ماشاءاللہ جڑی سے دیکھئے ہو جب بندہ زندہ بلی بھی کھا جاندہ ہے سوال کا جوال ترم دو دیکھیں قائد مہتم میاں نواشی صاحب ہیں شباز صاحب نے بارہا یہ کہا بار بار کہا ہے جو پیسے میاں نواشی صاحب نے کرنا ہے جو فیصلہ کریں گے شباز صاحب نے بار بار یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور ان کی قیادت میں کھڑے ہیں بہت اچھ جی اگلا سوال اسلام علیکم جی تو میرا اصل میں سوال یہ ہے کہ میاں صاحب کو کیا خود بھی پتا ہے کہ وہ کب آرہے ہیں بہت اچھے میاں بہت اچھے میاں صاحب نے بہت باریک ہے نہیں بہت بہت صحیح کہیے ہم بار بار یہی کہتے ہیں جو بھی لیڈر کو یہ کہہ رہے ہیں اپنے دل کی خواہشات کہہ رہے ہیں اصل تو آنا انہوں نے تب ہے جب ان کو ڈاکٹر اجازت دیں گے اور میں اگر کہوں جی میں نے کل جانا ہے ڈاکٹر اجازت دیں گے ڈاکٹر کی کنسن سے آئیں گے تو ذاری بات ہے ڈاکٹر جب ان کو کہیں گے کہ آپ ٹریول کے لیے آپ فٹ ہیں آپ جا سکتے ہیں آپ کے سید کو خطرہ نہیں ہے تو وہ آئیں گے انشاءال جو اسے بھی آپ لوگوں نے ڈاکٹر کس کا نام رکھا ہو جو ان کے علاج کریں وہاں پر جہاں میاں صاحب آپ ہوچ رہے ہیں ان دنے اپنے اپنے اپنوں کے قدوں جانا پھرلے پاس سے جا کے ان دنے میں انتین ہی جانا جی آجیا اسلام علیکم میرا نام آمنہ ہے اور میرا سوال سرش عباز ڈودری سے ہے تو میں ان سے یہ کوسٹن کرنا چاہتی ہوں کہ وہ پولیٹیکل لائف سے کوئی ریلیٹڈ کوئی فنی بات یا کوئی فنی ایکسپرینس بتائیں جو ان کے ساتھ کبھی ہوا ہو کوئی فنی سی فنی بات یہ ہے کہ جب میں فرسٹم بنا تھا تو ایک دوسری آر ام و آگے ہمارے پاس بھائی چو سے وعدہ کریں آپ نے لازمی کرنا ہے میں نے بولے بھائی کیا یعنی وعدہ کرو چو صاحب اس کے بار بھائی نہیں ہوگی میں نے بھائی بتاؤ تو اسے کہہ دے میرے بیٹا ہے اس کو سعودیہ بھیجوا دے میں نے بھائی میں کیسے بھیجا دوں کہہ دے پرائم میسٹر صاحب میں یہ نواشوی صاحب انہیں جانا جی انہوں نے جاچنا بٹھا دیو لیکن پہنچ جائے گا وہ آپ سے صحیح وعدہ لے رہا تھا بات بتانے سے پہلے کیونکہ اس کے بعد آپ نے جگین ان انکار ہی کرنا تھا انہوں نے فنی ہوگا ایدھا سنا جو سمندری سڑکاں بڑھائیاں بات چو ہرگیاں دے بات چو پھٹواتیاں دے سمندری سڑکاں بڑھائیاں اب وہ پانتا ہے فیصلہ بات یہاں پہ جناب فیصلہ بات سمندری روڈ دے جہاں حال ہوگیا ہے پچھل گومر جڑی ہے یہ اس ٹیم دی انہوں نے چاہی دے کہ اکل دے ناکھون لینڈ کے کام کرن لوکر نو آسانی پہنچانا ذرہاں جیسے کہ شباز صاحب نے واقعہ سنایا میری آج کی نیوز بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے آج کی نیوز امریکہ سے ہے جہاں مایامی ائرپورٹ پر ایک شخص کو اسی نے گرفتار کیا گیا کہ وہ تیارے کے ٹائر میں چھپا بیٹھا تھا ہوا یوں کہ گیارہ گھنٹی کی فلائٹ کے بعد جب وہ تیارہ فائنلی لینڈ ہوا تو وہاں کے سٹاف نے تیارے کے پیئے میں چھپا ہوا ایک شخص پایا پولیس نے اسے فوراں حراست میں لے لیا مگر اس سے پہلے اسے ایمبلنس کے تھوہ ہاسپیٹل منتقل کیا جہاں اسے طبعی امداد دی گئی میں حیران اس بات پر ہوں کہ اتنی انچائی پر فضائی دباؤ کی باوجود وہ شخص زندہ کیسے رہ گیا مطلب اوپر تو اس قدر اوکسیجن ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اس شخص کا ان حالات میں زندہ رہنا اور اوپر تو اوکسیجن نہیں ہوتی وہ زندہ کیسے رہا میں انہوں کوچھ یہاں سپن دینوں میں کہاں ٹائرز کیوں لوگ ہے ہاں کہاں یار میں انہوں سیٹ تے نیند نہیں ہوندی جی چوئی صاحب یہ بتائیے جا رہے ہیں چاند پر سپیس راکٹ میں دو سیٹیں کس کو ساتھ لے کے جانا ہے اور جس کو لے کے جانا ہے اس بچارے نے واپس نہیں آنا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مریم اورنزیب اور ہنہ پرویز بٹ مریم میری بہین ہے اس کو لے کے نہیں جاؤں گا ہنہ پرویز بٹ کلالفیکیشن ہوئی ہنہ پرویز بٹ صاحبہ آپ چاند پر جا رہی ہیں پھر مجبوری کے تحت لگا رہے ہیں تصویر آپ بڑی سی فریم کرا کے گھر میں کس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت اور علی امین گنڈاپور بڑے ہونکھا سوا تیرے عامر لیاقت کی لگا لیں کہ بندہ دیکھ کے مسکراتا رہتا ہے اچھا عامر لیاقت صاحب دیکھیں وہ ہیں ایسن اقبال خواجہ آصف صاحب اور پرویز رشید صاحب تو کس کے ساتھ ہے سیلفی سیلفی لوں گا میں خواجہ آصف صاحب کے ساتھ سمائل کن کو دے رہے ہیں پرویز رشید صاحب کو اور کس کا آگے ہے فلور ایسن اقبال صاحب فلور آ چکا ہوا ہے ٹائٹینک پر دو وی ای پی پاس عباس صاحب کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شہباز گل اور ڈاکٹر فردوس آشکوان ڈاکٹر فردوس آشکوان کسی لے کے جانگے پولٹیل پارٹی سے ہیں پولٹیشن ہیں میں ایک خاص ان کے ساتھ جائیں گے ذرا ٹیک ہے سیاسی باتیں ہوتے رہیں گے ڈاکٹر فردوس آشکوان کا فیصلہ ہے ان کا سر بتا دیجئے پھر ڈوبتی کشتی میں ہیں سوار دو لائف جیکٹس ہیں کس کو دے رہے ہیں وہ لائف جیکٹ آپ آپشنز ہیں رانا صنعاللہ اور عابد شیر علی رانا صنعاللہ صاحب رانا صنعاللہ صاحب ہوں گے اب وہ جی انیزہ دیکھ لیا آپ نے انیزہ یہ بتائیے لفٹ کے اندر انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ایک قصہ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ فلور آ گیا آپشنز ہیں آسیم جوفا سنہ سفیناز اور ایچ اس وائے تو سیلفی کس کے ساتھ ہے ایچ اس وائے سمائل کن کو دے رہی ہیں آسیم جوفا اور کس کا فلور آ گیا ہے سنہ سفیناز سنہ سفینہ سمجبوری کے طرح آپ کو بھی تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگانی ہے کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہے بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز بلاول بھٹو بلاول بھٹو صاحب لائن لگی ہوئی ہے آپ کے کلینک کے باہر آپ کے پاس آپ کی سواب دید ہے کسی ایک کو آپ فوراں ابھی بلا سکتی ہیں اندر چیک اپ کے لیے کس کو ملے گا وہ چانس آپشنز آپ کے پاس ہے مولانا فضل الرحمان اور شیخ رشید صاحب شیخ رشید فر شور شیخ رشید فر شور یہ دیکھیں شیخ رشید صاحب کا ایک عمال ہے یہ بتائیے پھر ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی ٹائٹینک پر آپشنز آپ کے پاس ہیں فوات خان اور ہمائیو سعید ہمائیو سعید اوویسلی اوویسلی ہمائیو سعید صاحب ہمائیو سعید صاحب اوویسلی میں بات جانا شروع ہو گئی ہے دوپتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس ایک اپنی دوسری دے کر کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں چودش شہباز بابر اور کیسر پیہ صاحب کن کو سار سار کو چلو پھر ہسی اپنی فیملی باسی ڈاکٹر لاب لنے شہباز صاحب thank you so much as always fun talking to you آپ کو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نیزہ thank you so much اپنا خیال رکھیے گا سر آجے